پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو پولیس نے عدالت میں پیش کر دیا جہاں انہیں دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا عدالت میں پولیس کی جانب سے ڈاکٹر شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی جبکہ ان کے وکیل فیصل چودری نے پولیس کی درخواست کی مخالفت کی بعد ازہ عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد پر فیصلہ محفوظ کر دیا سمات کے بعد وکیل فیصل چودری نے کہا کہ ہائی کوٹ میں اگر ہم گئے تو مقدمہ اخراج کے لیے جائیں گے شہباز گل کے کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں شہباز گل نے کوٹ میں کہا کہ اگر فیزیکل ریمانٹ پر بھیجا گیا تو انہیں خطرہ ہے ایڈوکیٹ فیصل چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو گرفتاریاں پرچے ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے اس وقت میں ڈیفینس ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ان پر ناقابل زمانت دفعات لگی ہیں کسی ایک شخص کی رائے سے ادارے کی سالمیت کو فرق نہیں پڑتا مضبوط فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے بعد ازہ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کی استعداء منظور کر لی اور شہباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق شہباز گل کے خلاف الزامات پر جسمانی ریمانٹ ضروری ہے عدالت نے انہیں جمعہ بارہ اگست کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی قبل عزی عدالت میں پیش کیے جانے کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ اداروں کے خلاف بیان دینا آپ کی پارٹی پولیسی تھی جس پر شہباز گل نے جواب دیا کہ ادارے ہماری جان ہیں خیال رہے کہ پی ٹی آئی رہنما پر اداروں کے خلاف بیان بازی پر بغاوت کا مقدمہ تھانہ کوہسار میں درش ہونے کے بعد انہیں گزشتہ روز کرفتار کیا گیا تھا پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو ایف ایٹ کا چہری میں جوڈیشن میجسٹریٹ عمر شبیر کے روبرو پیش کیا گیا دریانسنا پولیس نے میڈیا کو کبرج سے منع کرتے ہوئے کمرہ عدالت داخلے سے رکھ دیا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر داخل آنہ سانہ اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر مقدمہ درج ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیاں بنایا گیا نیجی چینل کو سازش میں شامل کیا گیا دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع ماریہ مورنگزیب کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سانہ اللہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران کہیں بھی نہ خوشکبال واقعہ نہیں ہوا وزارت داخلہ نے تمام صوبائی حکومتوں سے بیٹھ کر سیکیورٹی انتظامات پر بات کی یکم سے نوی محرم تک چھ ہزار سے زائد مجالس کا انعقاد ہوا انٹیلیجنس اداروں اور سیکیورٹی اداروں نے بھرپور اقدامات کیے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایک نیجی چینل کے ساتھ بقاعدہ سازش کی گئی اور اس میں سیاسی انصر یہ تھا کہ توشہ خانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ میں پھنس چکی ہے اور شہدائے لسپیلہ کے خلاف ان کی گمراہ ہی سامنے آئی ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت بیانیاں بنایا گیا انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیاں بنایا گیا نیجی چینل کو سازش میں شامل کیا گیا قواد چودی اور شہباز گل کے ذریعے سازشی بیانیاں کو آگے بڑھایا گیا شہباز گل کو فون کیا گیا اور اس نے لکھی ہوئی تحریر پڑی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے خلاف تھانہ کوحسار میں مقدمہ درج ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت درج شکایت پر کاروائی کی گئی ہیں اور درج شکایت کی روشنی میں قانون کے مطابق کاروائی ہوئی ہے اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے ان ایکارڈنس وید لا کیا ہے بقیبہ کمپلینٹ لوج ہوئی ہے ان ایکارڈنس وید لا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بازابتہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی آر نے جو ان کی ویڈیو ہے کوئی ایک لفظ جو انہوں نے نہیں کہا وہ ہم نے شامل نہیں کیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر مقدمہ درج ہونے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیاں بنایا گیا نیجی چینل کو سازش میں شامل کیا گیا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان امریکی ڈالر لمبی اڑان بھرنے کے بعد بالاخر گراوٹ کا شکار ہے اور اس کی قدر مسلسل کمی کی جانب جبکہ پاکستانی روپیہ استحکام کی طرف کامزن ہے کاروبار کے احغاز میں انٹر بینگ میں ایک امریکی ڈالر دو روپے چار پیسے سستہ ہو گیا ڈالر سستہ ہونے کے بعد انٹر بینگ میں دو سو بائس روپے کا ہو گیا ادھر اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر تین روپے سستہ ہو کر دو سو انیس روپے کا ہو گیا کاروباری دن کے آغاز میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مصبت رجحان ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہنڈر انڈیکس چار سو تیرے سٹھ پوائنٹس کے اضافے سے بیالیس ہزار پانچ سو انسٹھ ہو گیا ہے پاکستانی روپیہ اس تحکام کی جانب گامزن ہے جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں بھی مصبت رجحان دیکھا گیا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا اور گالی کی طرح استعمال کیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا فتنہ اور انتشار پیدا کرنا ہے تحریک انصاف اور عمران خان نے نفرت اور فساد کا بیچ بویا انہوں نے کہا کہ فواد چودی تو پارٹی کے ترجمان ہیں یا ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے ہلیکاپٹر حادثے پر یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلوا رہے تھے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے لیکن انہوں نے حد کر دی لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ بیان شہباز گل کا ذاتی بیان نہیں تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی تھی شہباز گل کی گرفتاری تک اس بیان پر پی ٹی آئی کا کوئی مضمتی بیان نہیں آیا ان کی گرفتاری تک کسی پی ٹی آئی رہنما نے اعلان لا تعلقی نہیں کیا اس میں بخاری نے مزید کہا کہ عمران خان کے فتنہ فساد اور بدمواشی سے ہم ڈرنے والے نہیں جب ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا ہم اس وقت نہیں ڈرے تھے حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے ہم اداروں کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بیگم مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غدداری جڑوا رہی تھی بشرا بیگم آج بتائیں شہباز بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فیل تھا غلط ہے جھوٹ ہے یہ شہباز گل کا انفرادی فیل نہیں تھا یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ائر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا اور پھر آپ سب جو ہے وہ نین کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو ارسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریف کے انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوئی ایک مضمتی بیان کوئی ایک اعلان لا تعلق کی آپ نے دیکھا جس کا جواب نہیں پاکستان موسم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر بات کی ان کی رسی بہت دراز ہو چکی ہے اب ان سے فورن فنڈنگ کا حساب بھی لینا ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سوبہ سن کے دار الخلافہ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چار سے چودہ گھنٹوں تک پہنچ گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے سرجانی ٹاؤن، قائدہ بات، قیوم آباد، کیماری، نیو کراچی، نارٹ نازم آباد، لیاقت آباد، گلشن اکباد، گلستان جوہر اور اسکیم 33 میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بہادر آباد، کھاردر، لیاری، نیاباد، کورنگی، لانڈی اور اورنگی میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے کراچی میں شدید گرمی کے موسم میں کے الیکٹرک کے جانب سے بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے جس سے گرمی کے ستائے عوام بلبلہ اٹھے ہیں شہیوں کا کہنا ہے کہ رات کے عقاد میں صرف تین گھنٹے بجلی دی جاتی ہے ہر دو سے تین گھنٹوں بعد تین سے ساٹھے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ میں لائٹیں جو ہے، اب تین تین چا چا دفعہ جاری ہے، رات کو بھی تین دفعہ جاری ہے، صبح دو دفعہ جاری ہے لائٹوں نے بہت پریشان کر دیا، حکومت سے گزاریش ہے کہ ذرا مہربانی کریں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چار سے چودہ گھنٹوں تک پہنچ گیا بچھرا خان، تاک ٹی وی پاکستان